مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے کسی نے یہ سادش رچی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے کسی نے یہ سادش رچی ہے کہ لفظ اور معنی میں جو رشتہ ہے اس کو جتنا بھی ممکن ہو کمزور کر دو کہ ہر لفظ من جائے بیمانی آواز پھر ساری آوازوں کو ایسے گھڑمٹ کرو ایسے گھوندھو کہ اکشور کر دو یہ شور ایک ایسا اندھیرہ بنے گا کہ جس میں بھٹک جائیں گے اپنے لفظوں سے بچھلے ہوئے سارے گھونگے بانی بھٹکتے ہوئے راستہ ڈھونگتے وقت کی کھائی میں گر کے مر جائیں گے اور پھر آکے بازار میں کھوکلے لفظ بیوز غلاموں کے مانند بک جائیں گے یہ غلام اپنے آقاؤں کے ایک اشارے پہ اس طرح یورش کریں گے یورش حملہ کریں گے کہ سارے خیالات کی سب امارات سارے جذبات کے شیشہ گھر منہدم ہو کے رہ جائیں گے ڈیمولیش ہو کے رہ جائیں گے ہر طرف ذہن کی بستیوں میں یہی دیکھنے کو ملے گا کہ کفرہ تفری مچی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے کسی نے سادش رچی مگر کوئی ہے جو یہ کہتا ہے مجھ سے کہ ہیں آج بھی لفظ و معنی کے ایسے پریستار و شہدہ لفظ کے میننگ کے اور ورٹس کے ایسے چاہنے والے کہ ہیں آج بھی لفظ و معنی کے ایسے پریستار و شہدہ جو معنی کو یوں بے زبان لفظ کو ایسے نیلام ہونے نہ دیں گے ابھی ایسے دیوانیں ہیں جو خیالات کا سارے جذبات کا دل کی ہر بات کا ایسا انجام ہونے نہیں دیں گے اگر ایسے کچھ لوگ ہیں تو کہاں ہیں وہ دنیا کے جس کونے میں ہیں جہاں ہیں انہیں یہ بتا دوں کہ لفظ اور معنی بچانے کی خاطر ذرہ سے ہی مولت بچی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے کسی نے یہ سادش رچی